اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت سنہ صفی ناز کے ڈریسز بہت اچھے بہت پیار اسٹیچ ہوئے ہیں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیسے سی لے ہیں سب سے پہلے جو ڈریس ہے میرے پاس یہ ہے جی سنہ صفی ناز کی کیمبرک کلیکشن کا وی گلہ ہے اس کے اوپر یہ سو امریڈری نے زراری اس کے ساتھ سپریٹ پیچ تھا جس کو ہم نے اس کے پر اپلٹ کروایا ہے وی نیک بنا کے اس کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح سکیر شیپ میں تھوڑے تھوڑے سی اس میں بٹنز لگا دیا ہیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں فرنڈ بیک دامن پہ اس کے لیس اٹیچ کی ہے اور اس کے ساتھ کچھ لٹکن اور بول بالز اٹیچ کی ہیں ان بول بالز کو پوم پوم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو یہ لیس ہے اور لیس کے اوپر بول بالز بنا کے ان کو پرلز کے ساتھ اٹیچ کیا ہوئے ہیں اور ساتھ میں کچھ لٹکن زیاد کیا ہوئے ہیں فیشن پٹی کے لیے جو کلر یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے جی سیم کلر اور جو اس کے سلٹس میں لیس یوز کیا ہے وہ بھی سیم کلر میں ہی یوز کیا ہے اگر ہم لیس ییلو کلر میں یوز کرتے ہیں یا فیشن پٹی ییلو کلر میں یوز کرتے ہیں تو ڈریس کا جو اریجنل پرنٹ ہے نا اس کی لوگ ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس میں لیس بھی ہم نے بیس کلر میں یюсь کی ہے اور جو اس کی فیشن پٹی ہے وہ بھی بیس کلر میں رکھی اب آپ کو دکھاتی ہوں بیک سائیڈ یہ ڈریس کی بیک سائیڈ ہے ڈریس کے اوپر بلوک پرنٹنگ ہوئی بھی ہے بیک سائیڈ پر یہ دیکھیں یہ جو پرنٹ اس میں آرہے ہیں یہ بلوک پرنٹنگ ہوئی بھی ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کا بیک دامن بیک دامن میں بھی اس طرح سے اس میں لیس اٹیج کیوئی ہے فرنٹ پر اس پر وول بالز اور ساتھ میں لٹکن لگائے ہوئے لیکن بیک سائیڈ پر نہیں لگائے شٹل لیس یوز کیوئے جو لیس ہے یہ شٹل لیس ہے اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کے سلیوز یہ جی اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر بھی چھوٹا سا پرنٹ ہے اور ساتھ میں سامنے لیس لگائی ہوئی ہے فیشن پٹی کے ساتھ ساتھ میں ایک وول بال لگائی ہوئی ہے اور باقی جو ہے وہ پرلز بارے لٹکن لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں جو بھول بال ہے یہ ہم نے تھوڑا سا کلر ڈارک رکھ ہے تاکہ زیادہ پرومیننٹ ہو اور اچھا لگے یہ جی اس کے سلیوز کا پانچہ ہے سلیوز کے پانچے کے پر کراس میں یہ دیکھیں اس طرح کراس میں پرنٹ ایکس لگائی ہوئی ہے چار پرنٹ ایکس رائٹ ٹو لیفٹ ہیں اور چار لیفٹ ٹو رائٹ ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کا جہاں پر ایکس بن رہا ہے سینٹر میں جو باکسز بن رہا ہے ان پر پلز اٹیچ کر لیں تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور باقی اس میں فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبٹہ اب آپ کو دکھاتے ہوں اس کا دوبٹہ اس کے دوبٹے کا جو سٹف ہے وہ نہ تو آرگنزا ہے نہ روسل کا مکس سٹف ہے اچھا سٹف ہے دوبٹے کا آل راؤنڈ اس میں لیسٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کے جو کارنرز ہیں ہمیں بول بال لگائی ہوئی ہے پلز کے ساتھ دوبٹے کا پرنٹ بہت خوبصورت ہے سینٹر اس کا لائٹ ہے اور جو اس کے پلوں ہیں وہ تھوڑے ڈاک ہیں دیجٹل پرنٹڈ دوبٹہ ہے یہ دیکھیں آل راؤنڈ لیسٹ ہے اور ساتھ میں کارنرز پر بال لگائی ہوئی ہے دیکھیں چھوٹی سی کوئی چیز جب ہم دوبٹے پر آئیڈ کر لیتے ہیں اس سے دوبٹے کی جو لک کہنا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں فیشن پٹی کے لئے جو فیبرک یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے شموز سلک جو کلر شرٹ کو لگایا ہے وہی کلر سیم ہم نے دوبٹے کو لگایا ہے فیشن پٹی کے طور پر یہ دیکھیں یہ اس کا جو دیجٹل پرنٹ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں پلو اس کے ڈارک ہیں اور لمبائیاں جو ہیں اس کی ان میں جو بارڈر آ رہا ہے وہ لائٹ کلر میں ہے اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لک کے ڈریس آل آور لک میں دکھنے میں کیسا ہے یہ دیکھیں جی ری گلہ ہے اوپر اس کے بٹنز لگے ہوئے ہیں یہ اس کی بول بال سامنے لیس ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا دوبٹہ ہے دوبٹے کی لیس ہے یہ دیکھیں جی یہ بول بال لگی ہے دوبٹے کو اور یہ ٹراؤزر ہے اس کا اب آپ کو اس کا دامن دکھاتی ہوں اور اس کی لیس بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کا دامن ہے اور اب آپ کو سائٹ سلٹس کی فنشنگ دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی یہ اس کے سائٹ سلٹس ہیں فیشن پٹی سیم ٹون میں لگی بھی ہے اور اب آپ کو میں دکھاؤں گی اس کی لیس قریب سے یہ دیکھیں جی یہ اس کی لیس ہے اور لٹتن ہے اس کے بعد نیکس ٹریس جو میرے پاس ہے یہ بھی آسیم جوفا کا ہے وی نیک ہے وی نیک کے اوپر لیس لگی بھی ہے کٹ برک افیکٹ میں کٹ برک افیکٹ کے نیچے ہم نے پٹی لگئی بھی ہے اور اس کے اوپر رکھے لیس اٹیج کی بھی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کو میں آل اوپر دکھاؤں گی زیادہ اچھے طریقے سے نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ پٹی آ رہی ہے اور یہ پٹی کے اوپر اس میں لیس آ رہی ہے پرنٹ بیک دامن اس میں لیس اٹیج کی بھی ہے ساتھ میں بلیک کلور کی کرسٹلز ایڈ کیے ہوئے ہیں اور ان کا جو سٹف ہے نا ڈریس کا یہ نہ تو سلک ہے اور نہ ہی یہ لون ہے یہ مکس ہے ایک سٹف ہے اور اس کے اوپر یہ مکیش بنی دی ہے ساری کی ساری دوبٹہ بھی اس کا بہت خوبصورت ہے آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی یہ دیکھیں لیس کے اوپر کرسٹلز لگائے ہیں سارے کے سارے اس طرح سے پیشن پٹی کے لیے اس میں بلیک کلور ہی یوز کیا ہوا ہے سیم کلور رکھا ہے سلور کلور یوز نہیں کیا تاکہ جو مکیش کی اصل بیوٹی ہے نا وہ بالکل ایسے کھل کے سامنے آئے جیسے اس وقت آ رہی ہے اگر ہم سلور کلور کی نیچے یہاں پر پائپنگ یا لیسز ایڈ کر دیں تو اس کی اپنی اوریجنل مکیش کی جو بیوٹی ہے نا وہ کم ہو جاتی سلٹس میں اس کے پائپنگ کی ہوئی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا بیک پرنٹ یہ دیکھیں جی یہ اس کا بیک پرنٹ ہے بیک سائیڈ پہ ایک بڑا سا موٹیو آ رہا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بیک نیک کے ساتھ ایک بڑا سا موٹیو ہے اور جو اس کا دامن ہے اس میں جو ہے نا بارڈر بناوا ہے مکیش کا اس طرح سے جو فرنٹ ہے وہاں پہ فل جال ہے جو بیک ہے اس میں بارڈر بناوا ہے اور اوپر ایک بند چار ہے اور یہ جی بیک دامن کی لیس ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں لائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے جو بلیک کلور ہے نا یہ کبھی لائٹ ہو رہا ہے کبھی ڈارک ہو رہا ہے یہ کچھ لائٹ کا ایشو ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کو دکھاؤں گی اس کے سلیز یہ جی اس کے سلیز ہیں اس کے سلیز میں ہم نے یوز کی ہے جوائنٹ لیس جوائنٹ لیس کو اوپر سے رکھ کے لگایا ہے اور اس طرح سے لگایا ہے کہ اندر سے مکیش کے جو دانے یا نا وہ نظر آئی ہیں یہ دیکھیں سلیز کے سامنے بھی لیس اٹیچ کیوئے ہیں بلیک کلور میں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بلیک کلور کے کرسٹلز لگائی میں ہیں کرسٹلز کے ساتھ جو ڈریس کی بیوٹی ہے وہ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے لیس سمپل بھی اچھی لگتی لیکن کرسٹلز کے ساتھ ذرا لکھ تھوڑی فارمل ہو جاتی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کے ٹراؤزر میں نیچے انڈ پر بھی لیس لگی بھی ہے اور اس کی لمبائیوں میں بھی لیس ہے یہ دیکھیں پانچے کے انڈ پر لیس لگی بھی ہے اس کے اوپر دو پنٹ ایکس ہیں یہ دیکھیں یہ لیس لگی بھی ہے اوپر دو پنٹ ایکس آ رہے ہیں اور جو اس کی لمبائیاں ہیں اس کی لمبائیوں میں کٹ برک میں لیس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے نا اس طرح سے لیس آ رہی ہے کٹ برک میں اور ٹراؤزر کا جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے جی اس طرح سے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دبٹا اس کا مکیش دبٹا ہے اور وہ بہت خوبصورت اور نائس ہے یہ دیکھیں خوبصورت مکیش دبٹا ہے آل راؤنڈ لیس لگی بھی ہے یہ دیکھیں جو اس کی لمبائیاں ہیں ان میں جو لیس آ رہی ہے نا وہ اس طرح سے آ رہی ہے جو ڈریس کے ساتھ کی سیم ہے وہی لیس اس کی لمبائیوں میں آ رہی ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کی دونوں لمبائیوں میں بارڈر بنا ہوا ہے اور جو اس کے پلو ہیں ان میں چوڑا بارڈر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اور دبٹے کے جو بلو ہیں ان میں چوڑی لیس لگی ہے جو نیک پہ لگی رہی ہے اور دبٹے کے کورنرز پر ٹیسل ہنگ کیا ہوئے بلیک کلر کا کرسٹل کے ساتھ یہ دیکھیں جی کرسٹل ہے اس کے ساتھ ٹیسل ہنگ کیا ہوئے ہے فیشن پٹی کے لئے جو فیبرک یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے جی شمو سلک اور یہ دیکھیں کٹ برک والی لیس پلووں میں ہے اور لمبائیوں میں چھوٹی لیس ہے اب جی ڈرس کی آل اوڑ لک ہے نیک آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ جی اس کے سلیز ہیں اور یہ اس کا خوبصورت دبتہ ہے اور اس کی لیس آ رہی ہے اور یہ ٹیسل ہیں ٹراؤزر کا پانچہ ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دامن یہ دیکھیں جی یہ اس کا دامن ہے یہ لیس لے گی بھی ہے کرسٹل کے ساتھ اور سائٹ سلٹس کی یہ لک ہے کچھ اس طرح سے اگین آپ کو ٹیسل دکھاؤں گی اور ٹراؤزر کا پانچہ دکھاؤں گی یہ اس کا ٹیسل ہے اور یہ پانچہ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ میں پاس ڈرس ہے یہ بھی سنہ سفی ناز کا ویلوٹ کا آرٹیکل ہے وی نیک ہے یہاں پہ کرسٹلز ابھی کمپلیٹ نہیں لگے تھے لیکن کیونکہ ٹائم شار تھا مجھے کوریر کروانا تھا تو ہم نے جلدی جلدی اس کو جو ہیو شوٹ کر لیا ہے باقی آل آور جب تک بنے گی نا تب تک سارے کے سارے کرسٹلز نیک پہ لگ چکے ہوں گے اس کے یہ جو پینلز آ رہے نا پنک کلر کے یہ سارے اس کے بارڈر سپریٹ سپریٹ تھے ان سب کو ساتھ میں اکٹھا کر کے اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں پنک جتنا بھی کلر اس میں آ رہا ہے یہ سٹریپس تھیں جن کو اندر سٹیچ کیا ہے یہ والی سٹریپس ٹھیک ہے جی فرنٹ بیک دامن میں اس میں لیس اٹیچ کیوئی ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ خوبصورت لیس ہے اس کو ڈائی کروا کے لگویا ہے کیونکہ اس درس کا جو کلر ہے اس کی لیس میچ نہیں ہو رہی تھی سو ہم نے اس کو ڈائی کروایا ہے اور اس میں جو پنک کلر کے پلز آ رہے ہیں ان کو بھی ڈائی کروا کے ساتھ میں ڈائی کروایا ہے کیونکہ پلز بھی یہ والا جو پیچ پنک کلر ہیں بہت ڈیفیکلٹ ملتے ہیں لیکن ان کو ہم نے ڈائی کروایا تھا اب جی آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کے سائیڈ سلٹس یہ جی اس کے سائیڈ سلٹس ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے سائیڈ سلٹس ہیں اس کے اور سائیڈ سلٹس میں اس کے جو ہے وہ پائپنگ کیوئی ہے پیچ پنک کلر کی اور بلکہ فیشن وٹیس ساری ہی یہی یوز کیوئی ہے پیچ پنک کلر کی یہ ڈریس کی بیک سائیڈ آگئی بیک نیک کے اوپر ایک پیچ کروایا ہے اور بیک دامن پر آپ دیکھیں اس کی لیس کے کٹس اتنے اچھے ہیں یہ دیکھیں کٹ ورک میں لیس آ رہی ہے کیمرے میں لیس کا جو کلر ہے وہ ذرا چینج آ رہا ہے لیکن اتنا چینج نہیں ہے والوٹ کے ساتھ اگزیکٹ میچنگ نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر کچھ زیادہ چینج آ رہا ہے کیمرے میں اتنا چینج کلر نہیں ہے یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز میں بھی جو پنک کلر کی سٹرپس آ رہی ہیں یہ اس ساتھ بارڈرز ہے جن کو ساتھ میں اٹیچ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ والا جو اوپر والا ہے نا سٹرپ سے اوپر والا حصہ وہ سیپرٹ تھا سینٹر والا حصہ سیپرٹ تھا سامنے لیس ہم نے جو ہے وہ اس نے ایکسٹینڈ کی ہے اور کچھ اس طرح سے اس کے سامنے کرسٹلز اور پرلز اٹیچ کی ہیں جب آپ نے سلیوز پہنے میں ہوں گے نا تو ایسی لک آئے گی یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ لوس فٹ میں ہے ٹراؤزر کا جو پانچہ اس کے پر لیس رکھ کے لگائی ہے یہ لیس کٹ پرک افیکٹ میں ہے اسی طرح سے وائٹ لے کے اس کو اٹھائے کروایا ہے ٹراؤزر کی جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین بے کلاسٹک ہے ٹراؤزر کا پانچہ جو ہے وہ تھرٹین انچ ہے اب آپ کو میں دکھاؤں گی اس کا دبٹہ اس کا پلچھی دبٹہ ہے بہت خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ یہ دیکھیں گی لمبائیوں میں اس کے چھوٹی لیس لگی ہوئی ہے لیس اس کے ساتھ جو اٹیچ کی ہے یہ ملکی ہے پلچھی دبٹہ ہے گری اور پنگ کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے پلوہ میں اس کے ٹیسل ہینکیوں میں ہیں اس کے ساتھ ٹیسل ہینک کی ہیں پہلے دبٹے کو اللہ لیس لگائی ہے اس کے بعد ریشم کے دھاگے کے ٹیسل بنوا کے ان کو ساتھ میں ہینک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور فیشن پٹی کے لیے جو کلر یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے جی پیچ پنگ اب آپ کو دکھاؤں گی آل اوبر لک یہ جی ڈریس کی آل اوبر لک ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سلیوز ہیں اس کے اور یہ اس کا دبٹہ ہے اس کے ٹیسلز ہیں اور یہ سارے کے سارے اس کے ٹیسلز آ رہے ہیں ٹراؤزر کا پانچہ ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں دامن اور قریب سے دکھاتی ہوں اس کے کرسٹلز اور لیس یہ دیکھیں کسی کے ساتھ نہیں اجازت دوہوں میں یاد دکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا کہل رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئرز ہو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا اللہ حافظ